محضرت سامین محفل ماشاءاللہ اروج پر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق اطاف فرمائی اور آپ نے اسے سنا آپ کو سننے کی اور میں نے جو عقائد پر بحث کی ہے جو گفتگو کی ہے وہ جس طرح میں نے عرض کی کہ میں نے عقائد اور مسلکوں سے بالا ہو کر اپنے ذاتی نظریے اور تجزیے کے تحت بیان کی ہے اگر اس میں کسی کو اختلاف ہے تو کسی وقت بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے میں حاضر ہوں میں جواب بھی دوں گا اور انشاءاللہ مطمئن بھی کروں گا سمجھائی نا تو اس لیے آپ جو میں نے عقیدہ پیش کیا ہے سنتِ رسول اور احکامِ قرآنیہ کو اپنائیں ان پر عمل کریں اور جو صحیح اس وقت جو کچھ نہ کچھ میں کہتا ہوں اکثریت جو اچھی اچھے مسلک کی ہے وہ اہلِ سنت والجماعت کا ہے وہ پرانا آپ ان کے پوچھیں کوئی ایسی بات ہے تو فَسَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ انْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یہ چاول میٹھے کھانے والے یا اس قسم کے اہلِ سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں میں اونچے جو مسلک اور جو میں نے آج عقیدہ آپ کو بتایا ہے اس مسلک کی میں بات کر رہا ہوں ان اہلِ سنت کو تلاش کریں وہ کہاں ہیں چاہے وہ پیروں میں نظر آئیں چاہے علماء میں نظر آئیں جو روٹی کھانے والے اہلِ سنت ہیں جو روٹی کھانے والے دیوبندی ہیں جو روٹی کھانے والے شیعہ ہیں جو جتنے اور مسلک ہیں ان سے تعلق نہ رکھیں ان سے اوچھا تعلق رکھیں اللہ اور رسول سے کیونکہ یہ نانی لوگ ہیں روٹی کے لوگ ہیں جانی نہیں ہیں جانی وہ ہی ہوتے ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کی طرح اور اہلِ بیعت کی طرح محبت کرتے ہیں تو ہم رسول اللہ کے جانی غلام بنیں اللہ تعالی ہمیں وہ مقام عطا فرمائے اب میرا خیالے سب حضرات اٹھ کر دروس شریف اور سلام کے چند شیر پیش کر